جائے شریرادے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہی ہوں گے تو دوستو آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ لوگوں کو لگے گا کہ مورک لوگوں کو سمجھانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے مورک لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں خود مورک بن جاتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو دوستو کہانی پرارمت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک نویدن ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان بن کر کے آئے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور دوستو نویدن آپ سے یہ ہے کہ پلیج کہانی پوری ہی سنیں پوری کہانی سنتے ہیں تب ہی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو دوستو جیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے چلو لکھر کے چلتے ہیں کہانی کی طرف کسی جنگل میں اور ایک برگت کا پیڑ تھا اس برگت کے پیڑ پر ایک انگلو کی انگلو کا گھر تھا اس برگت کے پیڑ پر ایک انگلو کا گھر تھا اسی میں ایک مطلب سوکی لکڑی میں جگہ بنا کر کے اسی میں رہتا تھا تو دن کے سمجھ وہ اولو اس اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا دن تھا تو اسی پیڑ پر آ کر کے ایک ڈالی پر اور ایک ہنس بیٹھ گیا ارتا ہوا کہیں سے آیا اور آ کر کے گرمیوں کا موسم ساتھ تو بہت تیج تھی تو اس پیڑ پر بیٹھ گیا اب اس پیڑ پر بیٹھ کر کے اس ہنس نے کہا ہنس کو تو نہیں معلوم ہے کس میں اولو بیٹھا ہے اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے اور اس ہنس نے کہا بھگوان آج کتنی تیج دھوپ پڑ رہی ہے اور کتنی گرمی ہے آج ہمارے اس موسم میں یہ بات اولو نے سنجھو اولو اپنے گھر سے نکل کر کے باہر آیا اپنے اس جہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اور آ کر کہا کون ہو بھییا بلے ہمیں ہنس بلے تم نے ابھی کیا کہا دوبارہ کہنا بلے ہم نے یہ کہا کہ آج دھوپ اتنی تیج پڑ رہی ہے آج گرمی بہت ہے اولو نے کہا کہا پاگل ہو بلکل بلکل پاگل ہو ہنس نے کہا کیوں بلے اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہو گرمی بہت پڑ رہی ہے بلے ٹھیک ہے چلو مانتے ہیں گرمی بہت پڑ رہی ہے لیکن یہ دھوپ بہت تیج ہے اس کا کیا مطلب ہے تمہارا بلے ہاں دھوپ بہت تیج پڑ رہی ہے اس لیے تو گرمی زیادہ آیا آج بلے کہا پاگل ہو بلکل یہ دھوپ جیس چیز کیا ہوتی ہے میرے بہیا وہ تو اللہ تھا اسے دن میں دکھائی نہیں دیتا وہ کیا جانے دھوپ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا بلے پاگل ہو تم بلکل مجھے ایسا معلوم پہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہنس سے کہ تم پاگل ہو بلکل ہنس نے کہا بھئیہ ہن پاگل نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے کہ آج سور وغوان میں چمک جادہ آئے اس لیے دھوپ جادہ پڑ رہی ہے اور اس لیے گرمی جادہ ہے اللہ نے کہا ارے دیکھو گرمی جادہ پڑ رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے چلو ہم نے یہ بھی مان لی کہ دھوپ جادہ ہے دھوپ بیسے ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہوتی ہے دھوپ کیوں جھوٹ بولتی ہے بگر پھال دھوپ لیکن پھر یہ تیسری سور کہاں سے آگیا ہے سور کیا ہے انس نے کہا انس سمجھ گیا اپنے من میں بچار کرنے لگا بولے مجھے معلوم پڑ گیا کہ آج میں پاگلوں کے چکر میں پڑ گیا پاگل ہے یہ بالکل بولے سوری تو چمکتا ہے تب ہی تو دھوپ نکلتی ہے تیج اور جب دھوپ جاتا نکلتی ہے تب ہی تو گرمی پڑتی ہے اولو نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں پاگل ہو بالکل تو کیوں پہلی بات تو آپ اتنا جھوٹ بولتی ہو کہ سوری اگر آپ چندرما کہتے تو ٹھیک تھا لیکن سوری اس کے بعد میں دھوپ گرمی پڑ رہی ہے چلو مانتے ہیں گرمی تو ٹھیک ہے لیکن سوری اور یہ دھوپ کیا ہوتا ہے دیکھو اولو کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کیوں کہ اسے دنے میں دکھائی نہیں دیتا اب لیکن ہنس اپنی جگہ بلکل سٹیک بات کہہ رہا ہے اولو نے کہا تم اتنا جھوٹ بھول رہے ہو تم ایک کام کرو اس پیر سے چلے جاؤ نکل جاؤ یہاں سے کیوں کہ تم جھوٹ بھول رہے ہو ہمیں برداس نہیں ہوگا اور ہمارے تمہارے بیچ میں جگڑا بڑھ جائے گا انتنے کا بھئی ہم جگڑا کہاں بڑھا رہے ہیں ہم تو حقیقت کہہ رہے ہیں بلے ٹھیک ہے میں بھی سوات نہیں کر رہا ہوں تم بھی نہیں مان رہے ہو تم چلو ٹھیک ہے کسی سے پنچائت کرواتے ہیں بلے ٹھیک ہے اولو کا معلوم تھا کسی دوسرے پیڑ پر اس کے اور ساتھی آ کرتے تھے ان سب کے پاس لے کر کے گیا ان سب سے جا کر کے کہا بلے بھئیہ دیکھو یہ ہنس ہے اور ہم مجھے پاگل بنا رہا ہے بلے کیا کہہ رہا ہے بلے یہ کہہ رہا ہے کہ سورے اتنی تیج چمک رہے ہیں اس سے اتنی دھوپ پڑ رہی ہے اس لئے گرمی پڑ رہی ہے تو بے کوئی ایک اللہ دوسرے اللہوں کے پاس لے کر کے گیا انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاگل ہے بلکل اور تم اس کی باتوں میں آگئے چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں گرمی پڑ رہی ہے گرمی ہے لیکن دھوپ اور سورے یہ چیز کان سے بیچ میں آگئے ہیں انس نے کہا بھئیہ مجھے معلوم پڑ گیا آپ اپنے من میں بیچار کیا کہ پاگلوں کو سمجھانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے بھئیہ میری مان جاؤ یہ سورے ہوتے ہیں اور دھوپ پڑتی ہے تب ہی تو اتنی گرمی ہے آج اللہ نے کہا تو تمہیں ان کی بات بھی نہیں مانو انہوں نے بھولے نہیں تو پورے ٹھیک ہے چلو پنچائز کراتے ہیں تو میرے بھئیہ آج وہ اللہ اور ہنس دونوں اڑتے اڑتے کہاں جہاں پر بھگوان ناراہیڑ سے سیہیہ بھر سیہن کر رہے تھے بھگوان ناراہیڑ کے پاس اور بھگوان ناراہیڑ سے جاتر کے دونوں نے کہا ہنس نے کہا پربو اس اللہ کو سمجھائیے آپ بولے کیوں بولے اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ آج اتنی تیج سور چمک رہے ہیں جو اتنی دھوپ نکل رہی ہے جو گرمی پڑ رہی ہے اللہ نے کہا پربو بات سیہی ہے بلکل سیہی کہہ رہا ہے لیکن اتنی تیج سور چمک رہے ہیں اور دھوپ نکل رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے بھگوان ناراہیڑ سمجھ گئے اللہ کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے کہہ رہا ہے اور ہنس اپنی جگہ بلکل سہی کہہ رہا ہے بھگوان نے کہا اللہ دیکھو ہنس کہہ رہا ہے وہ بھی بلکل سہی کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہیں تم بھی بلکل سہی کہہ رہے ہیں کیوں ہنس تو اس لیے سہی کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں سور نکل رہے ہیں اور دھوپ تیج بڑھ رہی ہے اس لیے گرمی زیادہ ہے اس سے سب دکھ رہا ہے لیکن تم اس لیے سہی کہہ رہے ہو کہ تم نے سور رہے اور تم نے دھوپ کو دیکھائی نہیں ہے کیونکہ دن ہوتے ہی تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا پربو میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھے اسی اونی میں نہیں رہنا ہے مجھے آپ اسی اونی سے نکال دیجئے کیونکہ میں نے اپنے جیون میں آ کر کہ دھوپ جیسی چیز نہیں دیکھی آنکھوں سے پرکاس نہیں دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کروں گا جی تو بھگوان ناران نے کتنی سندر واد کی بھئیہ دیکھو یہ سب کرم کا فل ہوتا ہے جیب جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسی ہی یونی میں جانا پڑتا ہے تمہارے کچھ کرم ہوں گے جس کارٹ تمہیں اللہ کی یونی میں جانا پڑا اس ہنس کے کچھ کرم ہوں گے اس لئے یہ ہنس کی یونی میں آ گیا بھگوان ناران نے دونوں کا فیصلہ کیا اللہ کو سمجھا کر کے باپس کیا تو دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جیسے کرم کرتے ہیں ہمیں اسی پرکار یونی میں جانا پڑتا ہے اسی پرکار بھوگنا پڑتا ہے تو آپ جیسے ہیں جیسی یونی میں ہیں اس یونی سے خوش رہتے ہیں سب میرے بھئیہ اس کہانی سے ہمیں قبل یہی سیکھ لیتی ہے کہ انسان کسی بھی مورک انسان کو سمجھانے میں خود مورک بن جاتا ہے دوسری یہ سیکھ ملتی ہے کہ جیسے بھی ہیں اپنا کرم کیجئے کرم سے آگے کچھ نہیں ہے جو یونی ہے جو پھل ہے وہ بھگوان دیں گے اس سے ہمیں کوئی لے لگنا نہیں تو دوستو اب کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ کہانی میں اگر اچھی لگی ہو تو پری ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی لوگ خوش رہیے آنندت رہیے جائے اس سے لیرہ دے دوستو موسیقی